سٹارٹ لیا اپنے فیملی سے کیونکہ خواتین کو آگے لانے میں اور ان کا زندگی بنانے میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ تعلیم کا ہوتا ہے تو ایزا پشتون فیملی ہمارے فیملی میں بھی یہی تھا کہ خواتین کی تعلیم پر اتنی خاص توجہ نہیں دی جا رہی تھی تھی تو میں نے اپنے جو بچیاں تھی ہمارے فیملی میں ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا ان کے والدین کے ساتھ بات کرنا شروع کی ان کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کو اتنا سپورٹ کیا کہ آج الحمدللہ سے انہوں نے ایم فیل کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور یہ کہ انہوں نے جاب بھی کر رہی ہیں گورنمنٹ جاب بھی کر رہی ہیں نرسنگ مختلف شروعوں میں وہ گئی ہیں پھر ان بچیوں کو جو ہے نا انکرچ کرنا کیونکہ بچیاں اتنی ڈپریس ہمارے معاشرے میں رہی ہیں سپیشلی خواتین کہ ان کو پہلے سے تعلیم کی طرف لانا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے تو تقریباً اگ 15 to 20 گرلز ایسی ہیں جن کو میں نے انکرچ کیا تعلیم کی طرف اور وہ ان میں سے کافی زیادہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہیں وہ جو آن جوب ہے ٹیچنگ کر رہی ہیں نرسنگ کے شعبے میں جا رہی ہیں مختلف جو دیسرے شعبے ہیں اس میں جا رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک اچھی اچھیومنٹ ہے سپیشلی خواتین اور بچیوں کے حوالے سے کہ ان کی زندگی تعلیم کے وجہ سے چینج ہو رہی ہے اور اس چینج کی وجہ سے ان کی فیملی کو بہت زیادہ بینیفٹس مل رہے ہیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں